کوویڈ نائنٹین کوچ جبلپور فائف سمدر کے کنارے آ چکی ہیں اور انہیں اٹھا کر فیکنے کی کوشش کرنے لگتا ہے ننہا سا بالک ہوتا ہے اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہارے اس پیاس سے کیا ہوگا مورک ہو گیا کچھ نہیں ہو پائے گا آخر کار کیا بدلاؤ آئے گا اس سے کیا فرق پڑے گا اس سے تو بچہ بڑی پیاری بات کہتا ہے بچہ کہتا ہے کہ ممی میں اٹھا کر جب اس مچھلی کو فیک ہوں گا تو مجھ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اس مچھلی میں فرق پڑے گا ایک ایک کر کے وہ مچھلیاں فیکنا شروع کر دیتا ہے دوستو ورطمان سمیہ میں بھی یہی کوشش ہمیں اور آپ کو کرنی ہے کیونکہ ابھی سب بہت مشکل میں ہیں جبلپور سنسکار دھانی کی حالت آپ جان رہے ہیں بیٹس کی قصط میں سے کلت ہے تین ہزار بیٹس کچھ تقریباً ہیں لیکن ڈائی ہزار بیٹس آئی سیو کی ہیں کچھ ملا کر آکسیجن سیلنڈرز کے بیٹ ہیں کچھ لوگ گھر میں ہوم آئیسولیٹ ہو رہے ہیں بہت سارے ایسے بیٹس کے لیے کوبیٹ کیر سنٹر بنائے گئے ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان سنٹروں کو صرف فوٹو واجی کیلئے بنایا گیا ہے حقیقت دھراتل حصیتی یہ ہے کہ وہاں پر آپ صبح جائیں اور شام کو واپس آ جائیں یہ ست ہے نہ نرسز ہے نہ سٹاف ہے پیرامیڈیکل سٹاف لگاتار کوششیں کر رہا ہے کوائیتیں کر رہا ہے بچانے کی کہ لوگ کس طرح سے بچے ہیں اور ان کے پرجن جو پیڑت ہیں وہ بچے ہیں ریمڈی سیور انجیکشن کی قلت ہے لگاتار وہ تمام چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں وہ درشت دیکھ رہے ہیں دیکھیں وہ درشت ہم دکھانا نہیں چاہتے ہیں لیکن کیا کریں جب تک ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو سرکار آخر کار سو ہی رہی ہے وہ لگاتار سوتی ہی رہے گی کم کرن کی نیند میں نہ جانے وہ کون سے لوگ ہیں جو سو چکے ہیں اور جاگنے کی کوشش بھی نہیں کرنا ہے ریلوے نے ایک بہت اچھی پہل کری ہے بہت اچھی کوشش کری ہے دیر آئے درست آئے لیکن ابھی بھی درست نہیں آئے ہیں پوری کہانی میں بتاتا ہوں آپ کو بھپال میں یہ سینٹر یہ ریلوے کے جو کوچس تھے ان میں بقاعدہ کورا لگا کر کووڈ کیر ٹائپ میں ایک سینٹر بنا دیئے گئے ہیں وہاں کے آپ تصویریں دیکھی ہوگی اندور کی تصویریں دیکھی ہوگی جن کوچس میں بیٹس کی اپلپدہ کو بڑھانے کے لیے وہاں اکسیزن سیلنڈر اور بیٹ کی ویوستہ کی گئے لیکن جوالپو شہر میں ابھی ہم مدن مہل اسٹیشن پر کھڑے ہوئے ہیں یہ کس کوچوں کی ٹرین ہے اور اس ٹرین کو دیکھ سکتے ہیں آپ بھی بند پڑے ہوئی ہے یہاں کی الیکٹرک لائن بند کرنے کے لیے آج ہی آج ہی کچھ کرمچاری پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جو یہاں کی مین لائن بند کریں گے اس کے بعد یہاں کا کار شروع ہوگا ایسا کہنا ہے یہاں کی اسٹیشن ہیڈ ارچنا یادو جی کا حالانکہ وہ بھی اس جانکاری کے لیے پورتہ حفظ نہیں ہے کہ اوپر سے آدیش ابھی تک نہیں آئے ہیں لیکن DRM کے مادھیم سے یہ سوچت کیا گیا ہے یہ انگیت کیا گیا ہے اس ٹرین کو کووڈ کیر سینٹرک کی روپے بنایا جائے گا یہاں پر بیٹس کی اپلپدہ کرائی جائے گی لیکن ابھی تک اس میں کوئی بھی کسی بھی طرح کی ویوستہ نہیں کی گئی ہے جبکہ بیٹس کی کتنی قلت ہے آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے ایک کس کوچوں کی یہ ٹرین ہے جو یہاں پر پچھلے ایک دیڑ مہینے سے کھڑی ہے صرف میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں یہاں کی کرمچاری خود اس بات کا ذکر کر رہے ہیں تو آخر کار کیوں ہم اتنی دیری کر رہے ہیں کیوں ہم کسی بھی چیز کی شروعات کرنے میں پیچھے ہڑ جاتے ہیں جبکہ ریلوے کو اس سمجھ سب سے زیادہ پروفٹ ہو رہا ہے لگاتا ریلوے کے پیسنجر جو ہیں یاتری جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں ہمارے پیچھے ابھی کچھ سرین گزری وہاں پر جنرل ڈبے میں بھی جو سدھارن ٹکٹ ملا کرتا تھا کہ ایک وقتی ایک سیٹ پہ لمبی والی سیٹ پہ تین وقتی بیٹھیں گے لیکن ابھی کی تعداد میں وہاں پر چار سے چھے وقتی ایک سیٹ میں بیٹھ رہا ہے جب ریلوے اتنا پیسہ کمارا ہے پانچ روپے دس روپے کی پلیٹ فرم ٹکٹ کو بھی پچاس روپے کر دیا گیا ہے لیکن وہ پیسے کا اپیو کہاں ہو رہا ہے چندہ سوال تو پوچھے گی ہی پوچھے گی مناسب سی بات ہے جب لوگ پرتالت ہوں گے لوگ پیڑت ہوں گے تو کس کے پاس جائیں گے آخر کار پرشاسن کے لوگوں کو ہاتھ آگے بڑھانا ہوگا ہماری یہی کوشش ہے کہ آپ کو یہ حدرش دکھایا جائے کہ کس طرح سے جو بیوستھائیں ہیں وہ چرمرا رہی ہیں لیکن کوششیں ابھی بھی لوگ کر رہے ہیں کوایتیں ابھی بھی کر رہے ہیں پرانے سمجھ میں ایک کہاوت جو کہی جاتی تھی کہ تینکے کو مطلب دوبتے کو تینکے کا سہارا وہ تینکے کا سہارا بننے کے لیے آخر کار ریلوے کپ جاگے گا یہ بہت بڑا سوال ہے اب دیکھنا ہوگا کہ ایک دو دنوں کے بعد یہ کوویٹ کیر شنٹر جو ریلوے نے کوچس کے روپ میں شروع کرنے والی ہے ایسا کہا جا رہا ہے نشت نہیں ہے وہ کب تک شروع ہوگا آپ سبھی بھی اپنے گھروں میں ہیں اپنے گھروں میں سرکشت رہیے گا محفوظ رہیے گا حالات بہت خراب ہیں لیکن ہمیں ڈرنے اور گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں حوصلہ رکھنا ہے دھیر رکھنا ہے ایک بار کی بات ہے ایک ڈاکٹر ہوا کرتا تھا وہ ڈاکٹر ایک ایسے ڈاکٹر تھے جو لوگوں کا آپریشن کیا کرتے تھے ایک پیشنٹ ایڈمیٹ تھا ان کا آپریشن ہونا تھا اور اس آپریشن میں کافی زیادہ وہ کرٹیکل کنڈیشن میں تھا لیکن اس پیشنٹ کے پاس صبح ایک ڈاکٹر پہنچی ایک نرس پہنچی نرس کی روپ میں نرس کی روپ میں جب پہنچی تو انہوں نے کہا کہ میرا جو آپریشن ہے وہ فلا فلا ڈاکٹر کر رہا ہے پیشنٹ نے ایسا بتایا تو وہ نرس نے کہا ارے کیا سچ میں تم صحیح کہہ رہی ہو کہ وہی ڈاکٹر تمہارا آپریشن کر رہا ہے تو وہ پیشنٹ گھبرایا اس نے کہا آخر کار آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں تب اس نے کہا کہ یہ جو ڈاکٹر آپ کا آپریشن کر رہے ہیں یہ ایسے ڈاکٹر ہیں جن کا آپریشن سکسیسفل ہوتا ہے جنہیں آپریشن کے لیے اپوائنمنٹ لینے پڑتے ہیں بہت لمبی کتاریں لگانی پڑتی ہیں اور ان کا آپریشن سو پرتیشت سکسیسفل ہوتا ہے تب اس پیشنٹ نے کہا کہ یہ تو میری لئے اچھی بات ہے تو وہ نرس نے کہا کہ ہاں یہ تمہاری لئے اچھی بات ہے لیکن مجھے آشار ہو رہا ہے کہ آخر کار اس ڈاکٹر نے سمیں کیوں دے دیا اور اگلے دن اس پیشنٹ کا آپریشن ہوا وہ پیشنٹ صحیح ہو گیا اور صحیح ہو کر جنہوں نے اس پیشنٹ کے دماغ میں یہ بات بڑی آسانی سے گھر کر دی کہ وہ جو ڈاکٹر آپ کا آپریشن کر رہے ہیں وہ آپ کا آپریشن سو پرتیشت سکسیسفل کرا دیں گے تو ڈاکٹر کی یہی بھومی کا ابھی برطمان دور میں بنتی ہے لیکن ڈاکٹروں کی بھی گلتی نہیں ہے یہ گلتی ہے ان پربندقوں کی جو اپنی جیب بھرنے کے لیے لگاتار جنتا کو لوٹ رہے ہیں یہ بہت شرمناک ہے یہ بہت دردناک ہے کہ مشکل حالات میں آگرہ کا ایک ہسپٹل جو ڈاکٹر ایسیسیشن کے دورہ میڈیکل ایسیسیشن کے دورہ بنایا گیا ہے جس میں ماتر دس روپے میں علاج ہو رہا ہے ماتر دس روپے میں اگر کوئی پیڑت ہے آگرہ کے اس ہسپٹل میں جائے گا تو ماتر دس روپے میں آپریشن ہوگا یہ ڈاکٹروں کی مثال پیش ہونی چاہیے چبل پر سنسکار دھانی کی ان جیسے لوگوں کی ضرورت ہے نہ کی ان لوٹنے والے گھسٹنے والے لوگوں کی ضرورت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسی کی کوچس ہیں ہم دکھانے کی پوری کوشش کریں گے یہاں بیٹ کی ویوستہ کچھ بھی نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو دکھائی پڑ رہا ہوگا تو اندر دیکھئے ابھی سیٹس ہیں کھالی پڑی ہوئی ہیں لیکن یہاں پر کسی بھی درگار کی کوئی ویوستہ نہیں کے گئے یہ ایسی کا کوچ ہے ان لوگوں کے لیے صرف گھر میں رہے اور ایک بات اور جاتے جاتے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جو سوست ہو کر آ رہے ہیں لگ بس سات سے آٹھ ہزار لوگوں کا آکڑا ہے جو سوست ہو کر آ چکے ہیں ان آکڑوں کو لے کر بھی میں بتانا چاہوں گا جو لوگ سوست ہو کر آئے ہیں وہ پلازما ڈونیٹ کریں وہ اپنا پلازما ان سبھی لوگوں کو ڈونیٹ کریں جنہیں نیڈ ہے جنہیں اوشکتہ ہے میں جلدی جلدی اس لیے چلنے کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ٹرین آئی ہوئی ہے اس میں میں بتانا اور دکھانا چاہوں گا دیکھیں کس طرح سے لوگ دوڑ رہے ہیں پانی کے لیے ٹرین اس پلیٹ فارم میں لگی ہے جہاں پر پانی کی ورسطہ بھی نہیں ہے جہاں پر لوگ صرف آوک جاوک کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں ریلوے کا فائدہ لگاتار ہوتا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چار چھے چھے جو سلیپرز میں لوگ بیٹھا کرتے تھے ایک ایک لوگ بیٹھا کرتے تھے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد ہے کتنی بڑی تعداد ہے یہ ٹرین لوگ بانتے لگ ٹرمینل سے پٹنا کی اور جا رہی ہے ویہار کی یہ لوگ ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کا حضوم دیکھ سکتے ہیں اس جب میں اس کے اوچھ میں لگاتار دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی بھیڑ ہیں جہاں چاروں چھے لوگ جایا کرتے تھے بھئی کہاں جا رہا ہو کہاں جا رہا ہو کہاں جا رہا ہو فون میں بات کر رہا ہو دادا کہاں جا رہا ہو کہاں سے آ رہا ہو ناسک سے آ رہا ہو کہاں جا رہا ہو بیہار جا رہا ہو ماسک لگاؤ پہ لیا در نہیں لگ رہا بھائی مزدوری کرتے تھے مزدوری کام کرتے تھے کیا کام کرتے تھے ٹائل کا ٹائل فرسی کئی اچھا ٹائلز کا تو یار کتنے مطلب وہاں ساتھ چھوڑ دیا سب نے سب ساتھ چھوڑ دیا کیا کریں گا آخر کار کیوں گئے واپس کیا کریں گے لوگ کھانے کے ساتھ جانا ہی پڑے گا بلکل یار کھانے کی ضرورت ہے لیکن یار اس طرح سے جا رہے ہو کوئی ڈر اور تقلیف نہیں ہوتی ڈر نہیں لگتا پھر بھی کیا کریں گے دھر میں کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں چھوڑو جاؤ ٹرین میں چھوڑ جائے چھوڑو اپنا ٹرین میں بیٹھو دیکھ رہے ہیں آپ چار پانسو روپے کیلئے زندگیاں شہر کی اور جاتی ہیں اور شہر والے مشکل کے دور میں آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کو مجبور کر دیتے ہیں ویوش کر دیتے ہیں کہ بھئی اپنے گھر چلے جاؤ اور آخری میں جو سہارا بنتا وہ گھر اور پریوار کے سدس بنتے ہیں گھر اور پریوار کے لوگ ہی بنتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ پانی کا ڈبا بھئی کہاں سے آ رہا ہو ناسک سے آ رہے ہیں ناسک سے آ رہے ہیں کتنے لوگ آئے ہیں کاریب ہم لوگ ڈیڑھ سو آدمی ہیں ڈیڑھ سو آدمی ہیں کرایا کتنا دیا ہے آپ نے بتائیں کرایا تو ٹکٹ جیسے ساتھ سو روپے ایک جن کو لگا ہے ساتھ سو روپے یہ ٹکٹ یہ بلیک میں لی ہے بلیک میں لی ہے آپ نے نہیں ملے تھا ٹکٹ تو کام سب بند ہوگی دیڑھ سو لوگوں نے ساتھ سو روپے میں ٹکٹ لیا ہے ہاں تو آپ آپ نے جب ٹکٹ لیا آپ اندر آ گئے آپ کا نام بغیرہ چیک نہیں ہوا نہیں نہیں چیک ہو ہم اس کہنے ہوئی ہے کسی طرح کی چیز ہوئی آپ جائیں ٹرین چھوٹنے والی ہے آپ جائیں دیکھ سکتے ہیں آپ ساتھ سو روپے میں بھائی صاحب پانی بعد میں مر لیں نا آپ ساتھ سو روپے میں دیکھ سکتے ہیں آپ ریلیوے نے ساتھ سو روپے میں ٹکٹ دیکھ بیچی وہی بلیک میں اس تحتیاں دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح سے لائن لگی ہویا ہے ہجوم لگا ہوا ہے ہم نیویدن کریں گے تھوڑا زوم کر کے دکھایا جائے جو لوگ یہ کھڑے ہوئے گیٹوں میں دیکھ سکتے ہیں آپ گیٹوں میں کھڑے ہوئے لوگ جو ہیں وہ کس طرح کی بھیڑ ہے ایک سلیپر میں ایک جو ورث ہوتی ہے اس میں تین لوگ بیٹھنے کا نیم ہے لیکن یہاں تین نہیں یہاں پہ کم سے کم آٹھ سے دس لوگ پندرہ لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے یہ سلیپر کوچ کی بات بتا رہا ہوں اس ون کی حالت ہے وہیں اگر آپ جنرل ڈبی کی اور پرویش کریں گے جنرل ڈبی کی اور دھیان دیں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کی وہاں پر بھی بھیڑ لگی ہوئی ہے وہاں پر لوگ ہاتھ ہلا رہے ہیں جا رہے ہیں سرکشت رہے ہیں بس یہی دعاں ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح سے بھیڑ لگی ہوئی ہے لگاتار ریلوے جیسے کی بھائی صاحب نے بتایا ساس سو روپے کی ٹکٹ لی جب اتنا پیسہ آ رہا ہے جب اتنی بلیک میں کمائی ہو رہی ہے تو آخر کار یہ کوویٹ کیر سینٹر جب بلپو سنسکار دھانی میں ریلوے نے کیوں نہیں بنایا ہے کہاں تھا پرشاہ سنگ کب تک ہم صرف جملے باجی کریں گے کب تک ہم وادے کریں گے کب تک ہم ان وادوں کے سہارے جییں گے کب تک ستہ دھیش جو بیٹھے ہوئے ہیں ایک سمباد مجھے یاد آتا ہے جس میں بھیشن پتامہ کہتے ہیں دھتراشت سے کہ دھتراشت 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 کیا تم نے ننڈے لے لیا ہے کہ تم ہستنا پور کا وناش کیے بینا نہیں رہوگے ارے مورک جو ایک ویکتی تمہارے سامنے کھڑا ہو کر سچ بول سکتا تھا تم نے اسے بھی راججے سے باہر نکال دیا ٹھیک ویسے ہی حالت ابھی سرکاروں کی ہے انہی دھتراشت کی طرح جو ابھی سوئے ہوئے ہیں سچ بولنے والوں کو دبا دیا جاتا ہے سچ بولنے نہیں دیا جاتا ہے کمار عشواز جی کی بہت پیاری پنگتیاں مجھے یاد آ رہی ہیں کہ وہ بولے دربار سجاؤ بنگال میں دیکھا آپ نے دربار سچ چکا ہے چناوی ریلی چل رہی ہیں دگاتار انٹرنیشنل میڈیا مودی جی اور ان کی سرکار کی جس طرح سے توہین کر رہا ہے نکارہ ویوستہ پر اور وہو نے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ کہیں نہ کہیں مودی جی کی بہت بڑی گلتی ہے دیش کو انہوں نے درباگ پون آ ویوستہوں کے جر جر ویوستہ میں ڈال دیا ہے وہ بولے دربار سجاؤ وہ بولے جیکار لگاؤ وہ بولے ہم جتنا بولیں تم کیول اتنا دور آو لیکن بھائیہ وہ جو اصلی پترکار ہیں جو اصلی لوگ ہیں وہ سچ تو بولیں گے نا سچ جب آئے گا سامنے تو سستو دکھانا ہی پڑے گا لیکن سوئی ہوئے لوگوں سے صرف یہی گجارش ہے کہ بھائیہ اپنے گھروں میں رہیں اور جاگ جائیں کس طرح کے حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں لگاتار دیکھتے رہی گا دیشی ٹھیکہ ڈاٹ نیٹ کیونکہ ہماری صرف یہی کوشش ہے کہ ہم آپ کو دکھائیں سچ لیکن ہمارا بھی اپنا پریوار ہے ہمارے بھی اپنے لوگ ہیں ہمارے بھی کچھ مجبوریاں ہیں اس لیے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں تاکہ سرکار کے مہاندے سرکار کے بلوگ اور ریلوے جبلپور پرشاسن سے ہمارا صرف یہی انرود ہے کہ جس طرح ساتھ سو روپے کی بلیک کی ٹکٹ لے کر ایک دیڑ سو یاتری سفر کر رہے ہیں بیہار کیوں اور جا رہے ہیں ناسک سے واکرکار وہ پیسہ یہاں استعمال کیوں نہیں ہو رہا ہے لگاتار دیکھتے رہیے گا ڈسٹکٹکہ ڈوٹ ٹیک بہت بڑا سوال ہی ہے